بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام و لا رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى کل من طبعہم بیحسان الى یوم الدین و بعد آج کی اس عزیم الشان سنی کانفرنس کے دائی اور مذبان جانشین شیخ العالم علامہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمه اللہ تعالی جنابِ حضرت علامہ ساہب زادہ سلطان العارفین الازحری زید مجدهم اور ہم سب کے مخدوم و محترم تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سرپرستِ عالی حضرت اللامہ شیخ الحدیث ابو الخیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم اور اسٹیج پر موجود تمام اجلہ اکابر افازل علماءِ کبار مفتیانِ عزام مشایخِ عزام اہلِ فکر و دانش اہلِ نظر معززینِ مجلس اور میرے سامنے جتنے حضرات تشریف فرما ہیں وقت نہیں ہے کہ سب کا نام دیا جائے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ مقرر وقت کے اندر اپنی گزارشات کو پیش کروں میں اس کانفرنس کے عنوان یا نفسِ مسئلہ پر دلائل کی بات نہیں کروں گا مجھ سے پہلے ہمارے قابلِ قدر علماءِ کبار مشایخِ عزام یہ فریضہ بہت اچھے طریقے سے انجام دے چکے ہیں میں پالیسی اسٹیٹمنٹ کے طور پر چند ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا سب سے پہلے یہ کہ اس وقت ملک میں پولٹیکل پولارائزیشن ہے سیاسی تشتت افتراب اور انتشار ہے لیکن ہماری اس عظیم الشان کانفرنس کا اس سیاست دوران سے سرے دس کوئی تعلق نہیں ہے نہ کسی کی تائید مطلوب ہے نہ کسی کی مخالفت مطلوب ہے اس وقت ہم یہاں اپنے دینی فریضہ کو جو وقت نے ہم پر آئید کر دیا ہے ادا کرنے کے لیے یہاں ملک بھر سے یکجا ہوئے ہیں اگر برسر عام صحابہ اکرام کی توہین نہ ہوتی اگر اس اسلام آباد میں اشارتاً جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تکفیر نکی نہیں ہوتی تو ہم دیگر مسائل پر بات کرتے ہیں اس لیے اپنی شہادت تاریخ کے صفحات پر رقم کرنے کے لیے ہم نے عظیم الشان ریلیا میں نکالی کانفرنسی بھی منعقد کی اجتماعات بھی منعقد کیے تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے اور جو پاکستان پر حکمران ہیں انہیں پتا چل جائے کہ اس ملک میں رہنے والی غالب اکسریت اہل سنت و جمعات کا مسئلہ کیا ہے کنسرن کیا ہے تشویش کیا ہے کیونکہ مسلک شیعہ کے تین اکابر علماء نے علانیہ کہا تھا کہ اس اسلام آباد میں جو توہین ہوئی ہے ہم نے اس توہین کرنے والے پر پابندی لگائی تھی کہ اس کو اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیا جائے مگر اقتدار کی کمین گاہوں میں بیٹھے ہوئے افراد نے ان کو یہاں بلایا ان کے لئے مجلس کا انعقاد کیا اور شیعہ اکابر علماء کے بقول ان کے لئے باہر سے سامین بسوں پر لاد کر لائے گئے اور پھر توہین ہوئی اور شیعہ علماء کے بقول ہم نے ایف آئی آر درج کی لیکن اس کو بحفاظت پاکستان سے باہر منتقل کر دیا گیا اور پولیٹیکل ایسائلم دلایا گیا تو پھر ہمیں اہل اقتدار سے پوچھنے کہ یہ حق ہے کہ کیا اس ملک کی غالب اکسریت کے عوام اہل سنت علماء مشایف اہل سنت پاکستان کے کوئی اس ملک میں دینی حقوق نہیں ہے کیا مذہبی حقوق نہیں ہے کیا انسانی حقوق نہیں ہے اور کیا تب ہی آپ مانوں گے کہ جب لوگ آ کر فساد کریں اور دھرنے دیں کیا اس ملک میں یہی کلچل رہے گا کہ پرامن بات کو دلیل کی بات کو استدلال کی بات کو تسلیم نہ کیا جائے سو یہ ہمارا سوال ہے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے آپ اپنے رویہ کو درست کر لیں اور آپ اہل سنت کو مطمئن کریں دوسرا مسئلہ جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو افضلیت مطلق افضلیت من کل الوجو کے معنی میں نہیں ہے یہ امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے فتاوہ میں بیان کر دی ہے مطلع القمرین میں بیان کر دی ہے ہم نے اسے اصلاح اقائد وعمال میں بھی لکھا اور ہم نے اسے اپنے فتح میں بھی لکھا کہ تمیزات اور امتیازات اور خصائص کسی نہ کسی درجے میں اکسل صحابہ اکرام کو حاصل ہیں اور سب سے زیادہ مولا کائنات امیر المومنین علی المرتضى رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحاصل اس لئے کوئی ہماری اس کاوش کو منفی مانو میں نہ لیا جائے ہمیں حوالہ دیا گیا سیدہ فاطمہ زہرہ خاتون جنت لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی فضیلت کے حوالے سے تو ہم نے امام مالک کا موقف بھی نقل کیا اور بتایا کہ جو اللہ کے پیارے حبید نے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کو اپنا لخت جگر قرار دیا ہے اپنے وجود کا ٹکڑا قرار دیا ہے اس جہت میں کائنات میں کوئی ان کے مساوی نہیں ہو سکتا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ازواج متحرات رسول اور امہات المومنین جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لَسْتُنَّكَ حَدٍ من النساء اور جن کے بارے میں فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ لہذا رشدہ ازدیواج اور نسبت ازدیواج کے حوالے سے کائنات میں کوئی بھی امہات المومنین کے ہمپلہ نہیں ہو سکتا لہذا ہم سب کی عظمتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم سب کی عظمتوں کے آگے سرِ تسلیم خم کرتے ہیں وہ بڑا بد بڑا بدبخت ہوگا اور بہت نامراد ہوگا کہ جو اہلِ بیعت اتھار کی شان میں کسی کمی کا تنقیز کا توہین کا دور 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 کبھی کوئی ارادہ کرے اس لئے یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے اور بلیک میلنگ والا انداز نہیں ہونا چاہیے کراچی میں ہماری ریلی میں سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ لگا وہ ہمارا نعرہ نہیں تھا ہمارے جساتی نے لگایا انہوں نے بھی کہا کہ مجھے خیال نہیں رہا کہ میں کیا کہ رہا ہوں لیکن ہم نے اس سے اعلان برات کیا ہے آج کے اجتماع میں بھی ہم سب موجود ہیں مظفر شاہ بھی ہیں مفتی عبز بوارک بھی ہیں ان سے قبول حق میں رکاوٹ بن جائے اللہ تبارک وطاللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے لہذا یہ مسئلہ دو ٹوک انداز میں اور واضح انداز میں بلکل کلیر ہونا چاہیے رات میری ہمارے بزرگ علامہ سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکات و ہم سے ملاقات ہوئی ہم نے آپس میں دل کی باتیں کی انہوں نے کہا کہ آپ کے انداز سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے میں نے ان سے کہا اور میں ان میں سے نہیں ہوں جیسے سیاستدان ہوتے ہیں اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں معذرت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو جسٹیفائی کرنا اور انداز سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معافی مانتا اور اصل شعار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے ہم ہم تفریق نہیں چاہتے ہم تقسیم نہیں چاہتے جیسے ہمارے دوستوں نے کہا لیکن بعض باتیں کسی درجہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی اس راہ الفنی میں ایک مجلس میں یہ کہا گیا کہ میں آل رسول ہوں اور میرا نصر جب بیان ہوگا فلان بن فلان بن فلان امام نقی تک پہنچے گا پھر بن فلان بن فلان امام زین العابدین تک پہنچے گا پھر امام حسین تک پہنچے گا یہ ان کے تقریر ہے پھر حضرت علی کو پہنچے گا اور پھر ابو طالب کا ہوگا اس بیچ میں تو محمد کا نام بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے محمد کو ابو طالب میں زم کر دیا یہ آپ کو قبول ہے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ قبول ہے اس سے تو معنی یہ ہے کہ تائیدار کائنات تائیدار ختم نموت کی حیثیت زیلی ہو گئی ہے ڈپلیکیٹ ہو گئی ہے سانوی ہو گئی ہے آج تک ہم قوم کو ملت کو امت کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ باعث تخلیق کائنات تاجدار کائنات ہیں وجہ وجود کائنات تاجدار کائنات ہیں آپ کسی میں زم نہیں ہو سکتے آپ کی عظمتیں مستقل بزات ہیں اور اگر سیادت کے نصب کی بات کی جاتی ہے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی ابن اسبتہو من ابی جو کسی باپ کا بیٹا ہے اس کا اسبہ اور اس کا نصب اس کے باپ کی طرف منصوب ہوگا اللہ بنی فاطمہ مگر پوری کائنات میں بنی فاطمہ کے نصب کا میرٹ جدا ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ انہوں کے جنگشن سے یہ نصب تاجار کائنات کی درف جائے گا فرما کہ اللہ بنی فاطمہ فانا ابو ہم وانا سبت ہم کہ میں ان کا باپ ہوں اور میں ان کا سبہ ہوں تو لہذا جس کو آل رسول ہونے پر ناز ہے تو وہ پھر سیدہ فاطمہ سے تاجدار کائنات کی طرف جائے گا ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا کائنات ہم سب کی ساری عقیدتوں کا محبتوں کا مرکز ساری عظمتوں کا مرکز مانتے ہیں لیکن آل رسول صرف فاطمی اولاد کہلاتی ہے آپ کی اولاد میں آوان بھی ہیں آپ کی اولاد جو غیر فاطمی ہے علوی بھی کہلاتی ہے تو پھر آل رسول اور سید تو وہ کہلاتی ہے کہ سیدہ جس کا لنک جو ہے دائریکٹ تائجدار کائناس سے ہو جائے لہذا جب اس حد تک جسارتیں جائیں گی تو پھر ہمارا فرض دینی ہمیں ڈوب مرنا چاہئے کہ ہم پھر اس وقت کھڑے ہو کر حق و واضح نہ کر سکیں حق و بیان نہ کر سکیں اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں حکومت نے جو وقت ایک نافذ کیا ہے یہ قرآن و سنت کے سری خلاف ہے یہ شریعت کے سری خلاف ہے یہ موجودہ شکل میں کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے اور ہماری قومی اسمبلی کے سپیکر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ ترمیمات دیں ہم اسمبلی سے منظور کرائیں گے ہم نے اس کی اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلٹ فارم سے اس میں جو خرابی ہیں اس کی نشان دہی کی اس پیکر نے کہا قومی اسمبلی کے حسد قیسر سامنے کہ اس کو ایمینڈمنٹ بل کی شکل میں مرتب کر کے لیگل ٹرمینالوجی میں مرتب کر کے ترمیمی بل کی شکل میں مرتب کر کے بہجیں وہ بھی پہنچا دیا صدر کے پاس بھی وزیراعظم کے پاس بھی سپیکر کے پاس بھی سب کے پاس لیکن ابھی تک اسے منظور نہیں کیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کہتے اس وقت ایکٹ کو واپس لو وقت برطانوی استعمار کے دور سے چلے آ رہے ہیں انڈاؤمنٹ ساری دنیا میں ہے اور یہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بنایا گیا ہے اس میں غیر مسلم کا نہیں ذکر نہیں ہے اور آگ رات میں آیا تو پتہ چلا کہ اب جو مارے مشائق اعظام ہیں جو خانقاہوں والے ہیں جو سجادہ دان ہیں جو ہمارے طریقت و شریعت کے مراکس پر بیٹھے ہیں اب ان کو بھی پریشانی ہے کہ اگر اس طرح کا قانون باقی رہا تو کسی وقت بھی کوئی بھی حکومت کہیں پر بھی ہاتھ ڈال سکتی ہے کہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے آپ جائیے اور چارج ہمیں دیجئے تو شریعت نے تو واقف کو شرط الواقف کا نصر شار کہ واقف کی شرط شریعت کی نصر کی طرح ہے واقف کا پہلا حق ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر وقف کرنا چاہیں تو پہلے ڈی سی سے ڈی سی او سے فلان سے فلان سے پرمیشن لیں کیا شریعت میں ایک پابندی ہے دین میں پابندی ہے کوئی اپنی پراپرٹی کوئی اپنی زمین مسجد کے لیے مدرسہ کے لیے وقت کرنا چاہتا ہے تو آپ کہنے کہ ہمیں فلان جگہ اس کی ریجیشن کر لو اور آل لیڈی ہو رہی ہے لہذا یہ جو دخل دیا گیا ہے یہ دینی معاملات میں تو یہ ہم سب کے لیے خطرے کی بات ہے اور مجھے بتایا گیا کہ پیر اللہ ما امین الحسنات شاہ صاحب نے کوئی جلاس کی بلایا ہے مشاہد کا تو اس لیے سب کو بیدار ہونا چاہیے آپ سب کو اور آج جو چین سے بیٹھا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ گری تھی جس پہ کل بجلی میرا ہی آشیاں کیوں ہوں یہ بجلی کسی وقت بھی کسی پر گر سکتی ہے کوئی بھی کسی وقت کسی کا پسندیدہ ہو ہو سکتا ہے لہذا ہمیں اپنے دین کی امانتوں کی حفاظت کے لیے بیدار رہنا ہوگا متنبی رہنا ہوگا اس کانفرنس سے یہ پیغام بھی آپ لے کر جانا چاہیے کہ کہا جاتا ہے جی اصل میں یہ فلان کو مدد پہنچانے ہے یہ فلان کو اس سے مائت ہوتی ہے میں نے کہا کہ جو فلان کے لیے کام کریں اس پر لانت ہے اور اسی طرح کوئی خارجی اور ناسبی ہے ہم خارجی اور ناسبیوں پر بھی لانت بیش دیں ہم اہل سنہ والجماع ہیں ہم اہل سنت وجماع ہیں ہمارا دین اور مسلق غلو سے پاک ہے ہمارا دین اور پاک ہے ہم اس وقت اسلام کی مین اس تین ہیں ہم اس وقت اسلام کا مرکزی دھارہ ہیں لہذا یہ کہہ کر بلیک میل نہ کیا جائے جی فلا یزیدی ہے رہ بھئی آپ کی باتوں پر جب گرفت ہوتی ہے تو ریکارڈ پر موجود ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں اگر آپ کی لیکن اتہام بہتان الزام حرام ہے یہ کسی صورت میں جائز نہیں اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ نے یزید کے بارے میں جو موقف لکھا کہ یزید پلید علیہ ما یستحق نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ ہمارے شیخ اللہ عنہ غلام رسول سیدی رحمہ اللہ تعالی نے جو لکھا ہے وہ ہمارا موقف ہے اور عالی حضرت اور علمہ سیدی کے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے جرائم اتنے ہیں ایک جرم نہیں ہے جرائم ہیں کہ ناقابل موافی ہیں اور علمہ سیدی نے لکھا کہ اگر فقی احتیاط مانے نہ ہوتی تو مجھے اس کی تکفیر میں کوئی تردد نہ ہوتا اس کے بعد نہیں کچھ چیز رہ جاتی ہے کہ جھوٹ بولیں آپ جھوٹ منصوب کریں اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی نہ ہمیں حق ہے کہ کسی اگر صاحب نے کہا جی دیکھی ایک سال میں کیا ہو گیا ان کا یہ خیال ہو گا کہ مرکزی رویترال کمیٹری کی چیئرمین نہیں چلی گئی تو کوئی مسئلہ ہو گیا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ جو لوگ مجھ سے پہلے محبت کرتے تھے اب بھی محبت کرتے ہیں مجھ سے محبت کسی چیئرمین شپ کی وجہ سے نہیں تھی مجھ سے محبت دین کی وجہ سے تھی مجھ سے محبت مسئلہ حق اہل سنہ وال جماع کی وجہ سے تھی اور الحمدللہ انیس سو چوہتر سے دو ہزار تک نو دس چیئرمین گزرے دو ہزار ایک سے دو ہزار بیس تک میں نے کام کیا ہے اور کلمہ حق بلند کیا ہے کسی کے آگے سرنڈر نہیں ہوا اہل سنت کی افتخار وقار کو سرنگی ہونے نہیں دیا حکومت سامنے ایم ایم ای کا زمانہ تھا این کی کا زمانہ تھا لیکن الحمدللہ اللہ سانہی میں اللہ کی ذات اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے توسل پر اعتماد کرتے ہوئے کھڑا رہا اور اس دور میں بھی فرماش ہوئیں میں نے کہا کہ مجھ سے کسی مفاہمت کی توقع حق کے مسئلے میں نہ رکھی جائے یہ یہ تو ایک چیئرمن یہ تو ایک یہ تو ایک چیئرمن شپ ہے ایک کروڑ چیئرمن شپ بھی ہوں تو میں کروڑوں مسلمانوں کا روزہ برباد کرنے میں شریک نہیں ہو سکتا اور یہ الحمدلللہ میرے کردار سے ظاہر ہے لہذا کسی کو یہ ہو بلکہ میری صحت اس کے بعد بہتر ہو گئی ہے یہ میرے ساتھی ہے میں کچھ دن سہارے کے ساتھ چلتا تھا اور جب سے یہ ہوا ہے تو اب میں بغیر سہارے کی چلتا ہوں اور میرے میرے رب کا سہارہ کافی ہے میرے میرے آقا کا سہارہ کافی ہے لہذا ہم اہل سنت و جماعت دین کی تمام نوامی سے مقدسہ کے محافظ ہیں نامو سے علوہیت جل وعلا نامو سے رسالت معاب صلی اللہ علیہ وعالی وآلہ سلم جیسے مارے فاضل نجوان نے کہا نامو سے اہل بیت ادھار ردوان اللہ علیہ مجمعین نامو سے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ نامو سے صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نامو سے قرآن اور مقدسات دین حتی کہ نامو سے علیاء کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کے محافظ اور صرف اہل سنت و جماعت کا مسئل وہ ہے کہ جس میں ہر ایک کی تعظیم ہے جس میں تنقیص نہیں ہے ہمارا یہ شعار نہیں ہے کہ کسی ایک کی فضیلت بیان کریں تو دوسرے کی تاریز توریہ ایہام کے طور پر توہین ضروری سمجھیں یہ جن کہیں ان کو مبارک ہم سب کا احترام کرتے ہیں سب کی محبت ہمارے دلوں میں ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بڑا بدنصیب ہوگا بڑا نامراد اور بدبخت ہوگا کہ جس کے دل میں اہل بیعت اتحار کی محبت نہ ہو جن کی تعظیم نہ ترے ایک مسئلہ جو میں نے کہا تھا کہ جو بد مذہب ہے اس کو مقتدار آیا گیا کہ امام اہل سنت نے کہا ہے کہ اگر کوئی سید آل رسول ہے اس کی بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو اس کی تعظیم کی جائے گی ہم نے لکھ دیا ہے کہ نسبت قرابت رسول کی تعظیم کی جائے گی نسبت قرابت رسول کی تعظیم ہم فتوے کو ہم تسلیم کریں گے لیکن امام اہل سنت بتایا کہ جو شریعت کے میار پر پورا نہ اترے اس کو مقتدہ اور پیشوہ نہیں مانیں گے اس کو امام نہیں مانیں گے لہذا جس نے ماننا ہے آلہ حضرت کے دونوں فتووں کو مانے بلکہ یہ بعد والا فتوہ تاریخ کے اعتبار سے بعد کا ہے اور تعظیم والا فتوہ تاریخ کے اعتبار سے پہلا ہے اور آخری قول قول فیصل ہوتا ہے یہ میں نے اس لئے وعدے کیا کہ جو آپ کو باتیں سناتے ہیں تو جھوٹ پر کوئی امارت کھڑی کرنا یہ اہل حق کا شعار نہیں ہے اور تو پبلک میں کھڑے ہو کر اس سے رجوع کر گے اور اس میں کوئی اپنی توہین شریعت کے آگے جھک جانا ہے اس میں عظمت ہے توہین نہیں جو مقدسات دین اور معظمین دین کی عظمت وں کے آگے جھک جائے اسی میں اس کی سربلندی اور سرفرازی ہے سو یہ ہمارا موقف جو آپ کے سامنے پیش کیا وہ وقت ہوتا تو میں مدارس کے مسئلے پر بھی آپ کو تفصیل سے بیان کرتا لیکن چونکہ پیشے خطابات ہیں میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں اپنے بذرگوں کے احترام کرتا ہوں وما مالی یا البلا حلم